موسیقی موسیقی گلدار صاحب کے گانے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت پوپلر اور بہت گلدار صاحب کے گانے بہت خوبصورت گانے لکھے ہیں گلدار صاحب کے اس کے علاوہ اس سال خزانہ کی ہماری تھیم جو ہے وہ ہے محبوب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ غزل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محبوب سے باتیں کرنا تو یہ ہے کہ غزل جو ہے وہ محبوب کا جو ایک خاص کردار ہے غزل میں تو اسے بھی ہم ہائلائٹ کریں گے اور غزل کا یہ جو فیسٹیول ہے اس میں اب کے سال جو لائن اپ ہے وہ بہت ہی الگ ہے بہت سارے ینگسٹرز اس میں شامل ہوئے ہیں جیسے کہ پرتبہ باغل ہیں جو کہ ابھی عمرہ او جان کے نام سے ایک بہت مشہور پلے کر رہی ہے پریانکہ بروے ہیں جو کہ مغل اعظم میں لیڈ رول کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جعوید علی ہے ہم جانتے ہی ہیں کہ جو ینگ ہے لیکن بہت مشہور ہیں بہت پاپلر ہیں شلپا راؤ ہے جنہوں نے بہت سارے فیلموں کے گانے گائے ہیں اور غزلوں میں وہ ماہر ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ انو جلوٹا جی ہے سودی بینر جی ہے اور ریکہ بھادواز جی ہے ریکہ جی آپ جانتے ہی ہیں کہ ریکہ جی کے بہت سارے گانے ایسے ہیں کہ جو پبلک ہمیشہ سننے کے لیے بیچین رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کے سال خزانہ جو ہے is going to be very exciting اور ہر کوئی جو غزل کے چاہنے والا ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹریٹ ہوگا ہے ہم نے پچھلے دو سال سے ایک talent hunt شروع کیا ہے تو اس talent hunt کے ذریعے ہم دو نئے کلاکاروں کو سیلیکٹ کرتے ہیں پورے انڈیا سے تو یہ سال ہمیں ہمارے پاس 247 entries آئی تھی اس میں سے ہم نے 20 لوگوں کو شورٹ لسٹ کیا اور ان کو ممبئی بلایا اور انوک جلوٹا، تلت عزیز، ریکہ بھاردواز، سودی پینر جی اور میں پانچ لوگوں کی جج کی پینل تھی اور ہم نے ان 20 لوگوں کو سنا اور ان 20 میں سے ہم نے دو سنگرز کو سیلیکٹ کیا ہے جو کی اس خردانہ میں پارٹسپیٹ کریں گے پرفارم کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ نئے اور کلاکار بھی ہیں جو کی خردانہ کا حصہ ہے ارے وہ گلدار صاحب کی تو ہم لوگ ٹریبیوٹ کری رہے ہیں لیکن میں کچھ اس طرح سے کہوں گا کہ جو میری غزل ہے اس کی دو لائن ہے کہ دیواروں سے مل کر رونا ہم اچھا لگتا ہے ہم دی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے جواز کےسی دو سوال کے پاکٹ ٹریبیوٹرد از نے ڹیوہ park دفا worked ٹر پاکٹ ٹریبیوٹر Experience النض daha عبر ہو جائیں گے نکھڑ ښBr sacar چھپardوں کر رونا ٹر ہم going Ridکity ٹر herb ٹرخ ٹر Soul ٹر خ kah teem ٹر so ٹرم ٹر مخ ٹر ٹر ر缠 ٹرم ٹر مال ٹر پاہ موسیقی 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 اگر تو میں نے جعوید کو سنا اور اتنا انسپائر ہوگی ہوں کہ جعوید سے ریاض کے کچھ گروہ بھی مانگے ہیں جب آپ اچھے کلاکار کو سن لیں تو آپ اور انسپائر ہوتے ہیں اور اب ہم بس میڈلی کے رہنسل کریں گے سارے جو گیت ہیں وہ گلدار صاحب کے لئے گئے ہیں تو وہ سودیپ نے پورا ڈیزائن کیا ہے تو اب بس اس رنگ میں جائیں گے میند تو بہت ہوئی ہے اس میں قریب دس سے بارہ گانے ہیں گلدار صاحب کے اور گلدار صاحب کے قریب سوٹ ڈیڑھ سو گانوں میں سے بارہ گانہ چوز کرنا بہت مشکل تھا پھر ہم لوگوں نے کیا سوچا کہ کون کون سنگر کہا رہا ہے کس کے آواز پر کون سا گانہ سوٹ کرے گا تو اس حساب سے بارہ گانے چوز کی ہیں اور ایم شور لوگوں کو بہت پسند آئے گا جو جی باتائیے کچھ آنچ کی رنگ سوٹ کے بارے میں کیونکہ جب لاس چمٹ ہماری سب کی مدتان بیتی تھا جی ہاں میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور خزانہ ہمیشہ سے خزانہ کا پارٹ ایک پارٹ بننا ایک بہت ہی خوش قسمتی کی بات رہتی ہے کیونکہ خزانہ میں وہ ہوتا ہے جو ہم دل سے چاہتے ہیں کرنا لیکن ہمیں موقع نہیں ملتا ہے خزانہ میں وہ اس طرح کی گائی کی ہمیں گانے کا موقع ہمیں گانے گاتے ہیں لیکن غزلیں گانے کا جو ایک مزہ ہے وہ اپنا ہی الگ مزہ ہے تو خزانہ میں وہ ایک چیز بہت خاص ہوتی ہے اس لئے میں یہ میرا تیسری بار ہے اور میں خوش قسمت ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں خزانہ کی پوری ٹیم کا پنکر جی کا اور پوری جتنے بھی جتنے بھی محمد ہیں خزانہ کے مصابقہ کیے انہوں نے مجھے دوبارہ سے یاد کیا اور بہت ہی کمال کمال کے آٹسٹ اس میں پرفارم کر رہے ہیں اور میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں سب کے پرفارمنس ہونے کے لئے اور خود پرفارم کرنے کے لئے مجھے سنگر سو چکرے شاہے ہیں جی مشکل تھا کیونکہ پہلے کا تو ساری محنت سودی پر پنکر جی نے کی تھی جو اتنی تعداد میں دائیسوں سے بھی زیادہ انٹریز آئی تھی اور ان لوگوں نے پھر بیس بچوں کو چنا اس میں سے دو چننے بھی مشکل تھے کیونکہ وہ بیس کے بیس بہت اچھا گا رہے تھے لیکن چننے تھے دو تو ان میں پھر جو ہمیں سب زیادہ بھائے ان کو ہم نے چنایا اب دونوں ہی بہت خوبصورت گاتے ہیں آپ سب لوگ سننگے خزانہ میں اور میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی جعوید کے اس میں کہ خزانہ واقعی میں خزانہ ہے اور جو پنکر جی کہتے ہیں کہ جتنا لٹایا جاتا ہے اتنا وہ بھرتا جاتا ہے اور اس میں ایک کام اور ہوتا ہے کہ آرٹسٹ ہم سب لوگ پر فارم کرتے ہیں بنا کسی فیس کے تو وہ جو پیسہ ہے وہ ایک بہت ہی اچھے قوز کے لیے جاتا ہے جو تیلسے میں کے جو پیشنٹس ہیں اور وون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے کینسر پیشنٹس کے لیے تو ہم انکانشیسلی اور انویزبلی اس اچھے ایک کام کے قوز کے لیے حصہ بنے ہیں یہ اور بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے گانے کو بھی آگے بڑھا پاتے ہیں ہمیں غزلیں تیار کرنے کا محقہ ملتے ہیں ہم پہ ایک وہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم کو اچھی شائری کو گانا ہے ہمیں اس رنگ کو بڑھانا ہے کیونکہ ہم سب بچپن سے غزلگانے والے ہیں تو ہمیں وہ اور فلم کی وجہ سے ہمیں وہ ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ زیادہ لوگ سنتے ہیں اور آپ کی پہنچ تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو وہ ایک ایڈوانٹیج اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تین دن پہلے پورا شو سولڈ آؤٹ ہو گیا ہے ایک بھی سیٹ باقی نہیں ہے اور یہ تین دن پہلے کی نزبتا رہا ہوں اتنا لوگ پسند کرتے ہیں خزانہ کو اور اتنا بڑا یہ کونسپٹ ہے یہ ایک ہی فیسٹیبل ہے جو غزلز کا جو اس طرح ہوتا ہے مجھے نہیں یاد مجھے میری ناللیج میں نہیں ہے کہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی یہ فیسٹیبل اس طرح کا ہوتا ہو ہم چاہیں گے فنکر جی سے بات بھی ہویا ہے کہ کچھ ایسا ہو انشاءاللہ دعائیں ہیں کہ ہم اٹلیسٹ میٹرو سٹیز میں تو گھومیں اس کونسپٹ کو لے کر کے ہیں بلکل 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 نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلے سال کچھ کریں گے آگے اور بڑھائے جائے سے اس کے لئے آپ نے ایک چلوات کے لئے کہ ریالیٹی شو پر تو کچھ سٹارٹ ہونا چاہیے جی ہاں وہ بھی اس پچھلی بار بات بھی تھی کہ ریالیٹی شو صرف غزلوں کے لئے غزلوں کے لئے یہ جو ایک جانرہ ہے یہ جانرہ ایسا ہے کہ جس میں جو ہر انسان سننا چاہتا ہے لیکن کیونکہ بولیوڈ کا اتنا وہ چھایا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے تو میں ہم سب کی خواہش ہے ہم سب کی دلی تمنہ ہے کہ اس سٹائل کو اس جانرہ کو آگے بڑھائے جائے آگے بڑھائے جائے اور اس میں آویرنے سار لوگوں کے بیچ میں ڈالے ہیں آڈینس کو یہ پتا چلے کہ غزل گائی کی ہوتی کیا ہے اور کتنا رومینس ہے اس کے کیونکہ جتنے یانگسٹرز آئے ہیں اس کانٹیسٹ میں جو شروع ہے وہ سارے یانگ بچے ہیں تو جب وہ سمجھتے ہیں اور گاتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ گنجائش ہے اور سننے والے ان تک پہنچنا ضروری ہے اور گانے والے ان کو منچ دینا ضروری ہے اور ان کو میرے گا م schال میں آپ کو سنا لے آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راج ہے آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز ہے محکے ہوئے سے راز ہے آپ سے بھی خوبصورت آپ کے انداز ہے آپ کی آنکھوں میں کچھ ہے مجھے گے ایسے خزانہ ہو تو پھر غزل بھی کاؤز نہ بن جائے so it's better to have you know stages like this where اور ہم لوگ سب غزلو کو سنسن کو ہی بڑے ہوئے and it's a common factor for all of us so ایسا لگ رہے کہ ہم سب آئے یہاں پر ایک بڑی سی پارٹی ہو رہی اور ہم گانا بجانا کر رہے ہی ساتھ میں okay i need to look at the camera which one this one okay your question again please so میری ideal ہے my ideal ہے میری ساب and میں ان کی کچھ غزلے پر فارم کر رہی ہوں hopefully لوگوں کو پسند آئے ان کی گزلے actually سننے میں بہت اچھے لگتی ہے بات گانے بیٹھو تو بہت دفکل ہوتی ہے اور that's what the attempt is to to bring back that era where we grew up with جو بیٹھک ہوتی تھی جہاں پر بس حرمونیوم تبلہ اور سارنگی کے ساتھ ساہتے تھی so I want to do that and I hope لوگو کوئی پسند ہے اگر صرف میں گزران صاحبی اس باشی بیسٹ آپ کی اپنے آن پر کچھ اپنے پر باتے باتے ہیں ایک ہم in fact دو دنوں کا ایک فیسٹیوال ہے اور بودھ دیز میں شکریہ سے بہتنے والی پر رہے ہمارے کاروڈی میں دا مجدورت لمرض مقصد ہے اور اس وقت کو бывت معلوم ہے اور اس کے ساتھ سے ہرہا ہے مجدورت ہو جاتا ہے مجدورت ہی مجدورت ہاتھ میرا مینے مجدورت ہی اس کا مجدور کریں لیکن اگر مجدور مجھے ساتھ ہی کہ ایک مجدور ہے اس کے ساتھ تک رہے صرف کی نکترم رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ رنجشی سہی آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے رنجشی سہی دل ہی 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 دل ہ